محمد رسول اللہ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک نو رمضان گزارے ہیں پیارے دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری اور افطاری کیسے ہوتی تھی یعنی کہ آپ سہری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں خانہ پسند کرتے تھے اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس وڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا تو بس آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور آپ عاشق رسول ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر اس وڈیو کو آگے شیئر بھی کر دے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند خجوروں سے افطاری فرماتے تھے یعنی کی آپ تازہ خجوروں سے افطاری کرتے تھے اگر تازہ خجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک خجور سے یعنی کی سوکھ خجور سے افطاری فرماتے اور اگر کبھی خشک خجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے یعنی کی تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی جیسے کی فل اور فروٹس یعنی کی آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے اسی لئے یاد رکھے تازہ خجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے اور اگر تازہ خجور نہ ملے تو خوشک خجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے اور اگر کبھی خوشک خجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دود کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو خانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے مادے کو نقصان پہنچتا ہے اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو خانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں مگر یاد رکھے ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سہری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے ادھر حضرت بلال ازان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے موہ میں خجور رکھی یعنی کہ افطاری کی ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ برائے مہربانی خانہ پینہ بند کریں اور یہ کہہ کر حضرت بلال ازان دینے چلے گئے اور ازان دینے کی تیاری کرنے لگے اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتا نہیں میرے نبی نے کھانا پینہ بند کیا ہے یا نہیں اسی لیے حضرت بلال واپس آگئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سہری خواہ رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت تک ختم ہو گیا ہے صبح ہو گئی ہے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے اے بلال ابھی وقت باقی تھا لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے پھر حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی اب دوستو آپ کو ان دس چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے یاد رکھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ پینا بڑا ہی سادہ تھا شہد جیتون کا تیل قدو تو آپ بڑے شوق سے خاتے تھے آپ اپنے موہ اور داتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اس وجہ سے آپ کچھا پیاج اور لحسن کبھی نہیں خاتے تھے آپ پیاز اور لحسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے نا پسند فرماتے تھے یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی خانہ پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے یعنی کہ اس کو نہیں خاتے تھے مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس کس مقابی خانہ مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرمالیتے تھے یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرمالیتے تھے مگر یہ دس چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے نمبر ایک خجور دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور سب سے زیادہ پسند تھی آپ چند خجوروں سے افتاری فرماتے تھے یعنی کہ تازہ خجوروں سے آپ افتاری کرتے تھے اگر تازہ خجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک خجور سے افتاری کرتے تھے اور اگر خشک خجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افتاری کرتے تھے خجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوہ خجور سب سے زیادہ پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں خجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے نمبر دو انگور دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے کیونکہ اگر انسانی صحت کے لیے بھی ایک یہ بہتی فائدے منفل ہے نمبر تین انار دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے فلوں میں سے ایک فل ہے نمبر چار انجیر دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسنددہ گزاؤں میں سے ایک گزا انجیر بھی ہے آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے فلوں میں سے ایک فل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی فل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکہ ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا فل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے نمبر پانچ تربوز دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افتاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر تربوز کو خجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو خجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے نمبر چھے دود دوستو دود بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گزہ میں سے ایک گزہ تھی آپ کو دود بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر گائے اور بکری کا دود استعمال کرتے تھے آپ دود کو کبھی خالیس تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے نمبر سات شہد دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے اور یہی نہیں شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ ہے نمبر آٹ گوشت دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت خانہ بھی بہت پسند تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب خانوں کا سردار گوشت ہوگا آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے آپ کو بکرا اور بکری دومبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا نمبر نو جو کی روٹی دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی آپ اکثر جو کی روٹی خانہ پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے نمبر دس چاول دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول خانہ بھی بہت زیادہ پسند تھا آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ سواب کی نیت سے اپنے دوستو کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل